اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغہ مکتوب نمبر چھتیس یہ خط حضرت امیر المؤمنین نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا جس میں کسی دشمن کی طرف بھیجی ہوئی ایک فوج کا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف مسلمانوں کی ایک بھاری فوج روانہ کی تھی جب اس کو پتا چلا تو وہ دامن گردان کر بھاگ کھڑا ہوا اور پشمان ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا سورج ڈوبنے کے قریب تھا کہ ہماری فوج نے اسے ایک راستے میں جا لیا اور نہ ہونے کے برابر کچھ جھڑپیں ہوئی ہوں گی اور گھڑی بھر ٹھہرا ہوگا کہ بھاگ کر جان بچائے گیا جبکہ اسے گلے سے پکڑا جا چکا تھا اور آخری سانسوں کے سوا اس میں کچھ باقی نہ رہ گیا تھا اس طرح بڑی مشکل سے وہ بچ نکلا تم قریش کے گمراہی میں دور لگانے سرکشی میں جولانیا کرنے اور زلالت میں موزوری دکھانے کی باتیں چھوڑ دو انہوں نے مجھ سے جنگ کرنے میں اسی طرح ایکہ کیا جس طرح وہ مجھ سے پہلے رسول اللہ سے لڑنے کے لیے ایکہ کیے ہوئے تھے خدا کرے ان کی کرنی ان کے سامنے آئے انہوں نے میرے رشتے کا کوئی لحاظ نہ کیا اور میرے ماجائے کی حکومت مجھ سے چھین لی اور جو تم نے جنگ کے بارے میں میری رائے دریافت کی ہے تو میری آخری تم تک رائے یہی رہے گی کہ جن لوگوں نے جنگ کو جائز قرار دے لیا ہے ان سے جنگ کرنا چاہیے اپنے گرد لوگوں کا جنگھٹا دیکھ کر میری حمت نہیں بڑھتی اور نہ ان کے چھٹ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے دیکھو اپنے بھائی کے متعلق چاہے کتنا ہی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ وہ بے حمت و حراسہ ہو جائے گا یا کمزوری دکھاتے ہوئے زلت کے آگے چھکے گا یا مہار کھینچنے والے ہاتھ میں بہ آسانی اپنی مہار دے دے گا یا سوار ہونے والے کے لیے اپنی پشت کو مرکب بننے دے گا بلکہ وہ تو ایسا ہے جیسا قبیلہ بنی سلیم والے نے کہا ہے اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیسے ہو تو سنو کہ میں زمانے کی سختیاں چھیل لے جانے میں بڑا مضبوط ہوں مجھے یہ گوارہ نہیں کہ مجھ میں غزن و غم کے آثار دکھائی پڑیں کہ دشمن خوش ہونے لگیں اور دوستوں کو رنج پہنچے وآخر و دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین